بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اب دل مونم اور آپ دیکھ رہے ہیں اب دل مونم یوٹیوب چینل فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں گائے بگائے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے یا موقع ملتا ہے یا کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے لئے فورن ویڈیو لے کے آتا ہوں دوزار بائیس شروع ہو گیا ہے دوزار بائیس کے شروع میں کچھ جو اینا وہ نئی پولیسیز آتی ہیں ہر کنٹری کی تو اسی طرح ہم بات کریں گے ترکی کے جو اینا نئی ویزا پولیسی ٹورس ویزا پولیسی اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو اینا وہ اس کو کیسے پلائی کریں گے اور اس کا اگر ریجیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس ٹوپک پر مکمل بات کریں گے انشاءاللہ اگرہ بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر لیں بیل آئیگو کی پریس کر دیں اور نوٹیفکیشن جو اینا وہ آپ کو تاکہ بروقت مل سکے اور آپ میری ویڈیو جو دیکھ کے اس سے جو اینا کوئی فائدہ حاصل کر سکے ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ترکی کا ویزا پلائی کیا ہے تو آپ جو انا اگر ویزا آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو تین مہینے تک آپ دوبارہ پلائی نہیں کر سکتے تھے بائی لا ترکش جو انا وہ انہوں نے اکلا پاکسان کے لئے رکھا ہوا تھا کہ تین مہینے کا ویڈ کرنا پڑتا تھا آپ کو تین مہینے کے بعد آپ دوبارہ جو انا وہ ویزا پلائی کر سکتے تھے لیکن اب جو دو ہزار بائیس میں جنوری میں ابھی انہوں نے جو دوبارہ جو پلیسی اس کو چین کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا انفارچنو اٹلی ریجیکٹ ہو جاتا ہے ریفیوز ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ ویزا تین مہینے کے اندر اندر مطلب چاہے دوسرے دن اپلائی کر لیں تیسرے دن کر لیں یا اس سے اگلے دن اپلائی کر لیں دوبارہ ویزا فوری اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ اس کے سارے ڈاکومنٹس دوبارہ ریڈی کریں گے اس کے دوبارہ اس کی دوبارہ فیس آپ کو لگے گی تو فوراں آپ دوبارہ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو ہوگی یہ بات اگر دوبارہ ویزا پلائی کریں گے اس کے بعد پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر فیس دوبارہ نہیں لگے گی لیکن یہ جو آپ کو سکرین شارٹ نظر آ رہا ہے اس پہ انا تولیا کی جو ویب سائیڈ ہوں نے واضح کہا ہوا کہ نئی فیس لگے گی آپ کی جو دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ فیس نہیں لگے گی اسی فیس کے اندر نائنٹی ڈیز کے اندر ہم ویزا دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے آپ دوبارہ فیس دے بھی پے کریں گے دوبارہ آپ سارے ڈاکومنٹس ایڈی کریں گے اور آپ کی جو شیڈول آپ بنا رہے ہیں اپنا ٹیبل پلان بنا رہے ہیں وہ سارا ریوائز ہوگا آپ کا دوبارہ بنے گا جو آپ نیکسٹ دوبارہ اپلائی کریں گے ایک تو اس میں یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ اگر آپ کا ویزا کسی ڈاکومنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی ڈاکومنٹ کوئی آپ کا ڈاکومنٹ آپ سے صحیح نہیں لگ سکا یا کوئی مس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو آپ فوری اس کو دوبارہ ساری فائل کو ریڈی کر کے دوبارہ ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ فوراں دوبارہ ویزا اپلائی کر کے اپنا ترکی کا ویزا لگوا آ سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک اور انہوں نے چینجنگ کیا کہ پہلے وہاں پہ جابا بنا تو لیا ویزا سینٹر جاتے تھے وہ وہاں پہ آپ کو ایک انٹرویو فارم فیل کرنا پڑتا تھا اس میں کافی جو انا وہ چیزیں پوچھتے تھے آپ وہاں پہ کہاں کہاں گمیں گے کس کس جگہ پہ جائیں گے پہلے کدھر گئے ہوئے ایک لبا چھوڑا فارم تھا جو مطلب پہلی دفعہ کہیں گیا ہی نہیں یا مطلب جو جس نے دوچھ کو ترکی پہ پتا ہی نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا مشکل تھا یہ فارم جو آتا جا در رہتا ہے اس کے لئے تو خیر مشکل نہیں تھا جو ایک دفعہ گھوم کے آ گیا یا جس کے ساتھ کوئی مطلب ایسا بندہ چلے جائے جو ترکی پہ لگوما ہوا ہے تو اس کو تو وہ مسئلہ نہیں تھا تو آپ کے لئے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے جو ترکی کا انٹرویو فارم ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کو فارم فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری بڑی چینجنگ اس میں کی گئی اس میں فیسز جو آنا وہ بیسی کی وہ چینجنگ کر دی گئی ہیں پہلے دہزار فیسز اب بارہ ہزار کر دی ہے اور اناتولیہ کی فیسز تقریباً آٹھ زار سورسز کر دی ہے اور تقریباً یہ ٹیکس ملا کے ایک اکیس بائیس ہزار رپیہ جو آنا وہ ٹوٹل ہو گیا ہے جو آپ آپ کا پے ہوگا پہلے سترہ یا ساتھے سترہ ہزار رپیہ ہوتا تھا جمعہ آپ تقریباً اکیس بائیس ہزار رپیہ آپ کا لگے گا اور آپ کی جو آنا وہ ویزا اپلائی ہو جائے گا تو اگر آپ اس پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے کس طرح ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اوپر جو آئی بٹن دبائیں وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی میری پرانی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہو ہے کہ اس کا ویزا لینے کے لیے ہمیں کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور ہم کیسے اس کا ویزا لے سکتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ ویڈیو دے سکتے ہیں دوسری بات آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیرا جو ہے کافی آپ پینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے کچھ ان کی پولیسیز کی وجہ سے تو اسی وجہ سے کچھ انہوں نے یہ بھی میرا خیال ہے اس لیے انہوں نے کیا ہوگا کہ چلیں لوگ جو ویزا ریجیکٹ کروا بیٹھے ہیں وہ تین مہنے کے اندر اندر دوبارہ گر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں زیادی بات ان کو فیس بھی جائے گی ان کو بھی فائدہ ہے جو ویزا لگوار ہے اس کو بھی فائدہ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دوبارہ ویزا پلائی کر رہے ہیں دوبارہ بھی ریجیکٹ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بعد کچھ آپ کا کوئی ڈاکومنٹ میس ہو گیا ہو یا کوئی ڈاکومنٹ میں گلتی ہو گی ہو تو وہ ڈاکومنٹ اب دوبارہ صحیح کر کے دوبارہ گر لگوائیں گے تو ویزا لگ جائے گا تو یہ اتنا بھی مطلب پریشانی والی بات کوئی نہیں باقی ترکیس ترکی کو بھی جو ہے نا وہ آج کال ٹوریزم کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کا لیرہ کافی نیچے جا رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں ان کا جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا پرنسی لو ہو گئی ہے تو ان کو بھی ضرورت ہے کہ ٹوریزم کو پرموڈ کر رہے ہیں مزید کرنا چاہ رہے ہیں وہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ان کے ملک میں پھیریں اور ان کا زیادہ سے ڈالر زیادہ سے زیادہ ان کے ملک میں ڈالر جائیں اور ان کی کرنسی جو ہے نا وہ اوپر جائے تو بارہ یہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے جو ان کی پولیسیز ہیں اس پہ ہم کیا ڈسکس کریں ہم تو اپنے ٹوریزم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں ویزے کے حوالے کے بات کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے خدا نہ خیال سلا تو آپ دوسرے تیسرے دن دوبارہ فائل ریڈی کر کے دوبارہ نئے پیپر بنا کے سارا کچھ انشورنس وغیرہ اس کو دوبارہ فوری پلائی کر سکتے ہیں تین مینے کا ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کا انٹریویو فارم بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ فیس اس کو بھی ریوائز کر کے تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کہا میں آپ کے لیے یہ ویڈیو جلدی سے بنا دوں جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ فیس جو ہے وہ نہیں لگے گی فیس اگر تین مہنے کے اندر سے اپلائی کریں گے تو وہ اسی فیس کے اندر ہو جائے گا ایسا میرا بھائی کچھ نہیں دوبارہ فیس لگے گی دوبارہ فیس کے ساتھ آپ اناتولیہ کی جو سروسیز ہیں وہ بھی دیں گے امبیسی کی فیس بھی دیں گے اور سارے ڈاکومنٹ دوبارہ ریڈی کریں گے تب جا کے آپ کا ویڈیو دوبارہ پلائی ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا تب تک کے لئے عبداللوم کو اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ